بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سترہ ستمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہمشوس کے حوالے سے چیف جسٹس کاضیف حزیثہ صاحب نے آج حلف اٹھا لیا ہے اور وہ انتیس میں چیف جسٹس بن گیا ہے پاکستان کی تاریخ کے اور آج ان کے حلف برداری کی تقریب میں ایسا کچھ نیا ہوا جو آج تک کسی چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں نہ ہوا اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ کاضیف حزیثہ صاحب کیا عمران خان سے متعلق کیسز نہیں سن سکتے پانچ رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے سابق چیف جسٹس گلزار کی سربراہی میں وہ کیا ہے اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ چیف جسٹس کاضیف حزیثہ کے چیف جسٹس بننے کے ساتھ ہی جسٹس اجاز الہیسن صاحب اور جسٹس مونی بختر صاحب دو بڑے اداروں میں کے میمبر بن گئے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ بڑی تبدیلی ہے اور ایک عمرہ دابندیال گیا ہے اور اس کی جگہ پر اجاز الہیسن اور مونی بختر آگئے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں کاضیف حزیثہ صاحب کا جو تعرف ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کاضیف حزیثہ کون ہے ان کا جو بیگراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے جو مختلف تفصیلات ہمیں ملتی ہیں یہ انتیس میں چیف جسٹس ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے اور نو منتخب چیف جسٹس قاضیف حزیثہ کے ابو اجداد کا تعلق افغانستان کے علاقے کندھار سے تھا بعد میں وہ بلوچستان کے علاقے پشین میں آ کر آباد ہو گئے ان کے دادا قاضی جلال الدین قلات ریاست کے وزیراعظم رہ جبکہ والد قاضی محمد عیسہ تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما تھے ریپورٹ کے مطابق قاضیف حزیثہ کے والد کا شمار بانی پاکستان محمد علی جناہ کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا قاضی محمد عیسہ صوبہ بلوچستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اہم رہنما اور پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے رکن بھی تھے انہیں آل انڈیا مسلم لیگ بلوچستان کے پہلے صدر ہونے کا بھی عزاز حاصل تھا بعد میں جب پاکستان کے قیام کے لیے ریفرنڈم ہوا تو انہوں نے اس میں بھرپور تحریک چلائی قاضیف حزیثہ 26 اکتوبر 1969 کو کوئٹا میں پیدا ہوئے قاضیف حزیثہ نے ابتدائی تعلیم کوئٹا سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد وہ کوئٹا سے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کراچی میں کراچی گرامر سکول سے اے اور او لیول مکمل کی اور پھر قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے لینڈن چلے گئے جہاں سے انہوں نے بار پروفیشنل ایگزامینیشن مکمل کیا قاضیف حزیثہ 30 جنوری 1985 کو بلوچستان ہائی کورٹ کی 1998 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بن گئے پی سی او کیس فیصلے کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام جج فارع ہو گئے تو قاضیف حزیثہ کو 5 اگست 2009 کو برہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا چیپ جسٹس لگا دیا گیا اور جج مکرر ہونے سے قبل وہ ستائیس سالہ اپنی وقالت کر چکے تھے قاضیف حزیثہ 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹا پاکستان کے جج کی حصیت سے حلف اٹھایا اور قاضیف حزیثہ نے پبلک پارکوں سے متعلق محولیات خواتین کے وراثتی حقوق فیضہ بادھرنا اور اس طرح جو ایمرجنسی اور عبوری آئینی حکم کے تحت ججز کے حرف لینے کے بھی شدید مخالفت کی قاضیف حزیثہ کے جو اہم فیصلے تھے میمو گیٹ کمیشن کی سربرائی دوہزار بارہ میں قاضیف حزیثہ نے میمو گیٹ کمیشن کی سربرائی بھی کی اور اس میں میمو گیٹ سکینڈل میں اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حکانی پر جو الزام تھا اور کوئٹا خود کچھ دھماکہ انکواری کمیشن جس میں بڑی اہم تفصیلات دی تھی اور بڑے اداروں پر بڑے سوالات اٹھائے گئے تھے ہدیبیا پیپر مل کیس میں قاضیف حزیثہ سپریم کورٹ کے اس تین رکنی بینچ کا بیسہ تھے جس نے دسمبر دوہزار سترہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف نیب کی اپیل کو مسترد کیا تھا نیب نے ہدیبیا پیپر مل کیس میں لاؤرہ ایک کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا ایک ارب بیس کروڑ روپے کی کرپشن کے الزام سے بریق کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو وہ تین رکنی بینچ کا بیسہ تھے فیضابہ دھرنا کے ساب سب جانتے ہیں وہ ان کی جانب سے فیصلہ تحریر کیا گیا تھا فوجی عدالتوں کی قیام کی مخالفت کی تھی دوہزار پندرہ میں آئینی ترمیم کے حوالے سے جب چیزیں سامنے آئی تھیں تو قاضیف حزیثہ نے وہ اختلافی جو نوٹ لکھا تھا جس میں فوجی عدالتوں کی قیام کی مخالفت کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاورزی ہے فوجی عدالتوں کا قیام اور اب دوبارہ چونکہ یہ معاملہ فوجی عدالتوں کا ان کے پاس آیا ہے آزخور نوٹس پر بھی اتراز اٹھایا چیف جس سابق چیف جسٹس افتخار چودری کے بعد سابق چیف جسٹس ساکب نصار نے سب سے زیادہ آزخور نوٹس لیا اور قاضیف حزیثہ نے اس کاروائی پر بھی اتراز اٹھایا تھا اور سپریم کورڈ کے چیف جسٹس ساکب نصار کے ہمراہ پشاور میں آرمی پبلک سکول عملہ کیس کے آزخور نوٹس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورڈ کے ہومن رائٹس سیل کے پاس براہ راز کوئی اختیار نہیں ہے کے درخواست کو آزخور نوٹس میں تبدیل کرے اور چیف جسٹس ساکب نصار نے چانک عدالت برخواست کر دی تھی اور کچھ دیر بعد جب عدالت دوبارہ لگی تو اس بینچ میں کازیف عزیسہ شامل نہیں تھے اور اسی طریقے سے پھر بطور وکیل جو ان کی خدمات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں وہ رائٹر کے طور پر بھی انگریزی اخبرات میں آئین اور قانون اور تاریخ اور محولیات پر تجزیاتی آرٹیکلز بھی لکھتے رہے اس کے علاوہ ماف میڈیا لاؤز اینڈ ریگولیشن کے مشترکہ مصنف ہیں بلوچستان کیس انڈ ڈیمانڈ کے بھی لکھا رہی ہیں کازیف عزیسہ صاحب آج جب انہوں نے حلف لیا تو ایوان صدر میں تقریب تھی اس تقریب میں اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ کھڑا کیا بہت اچھی بات ہے اور شادی شدہ لوگوں کے لیے تو میرے خیال میں تو میں از راہ مزاہ کہہ رہا ہوں جو کازیف عزیسہ صاحب نے کہا ہم نے دیکھا بڑے دنیا میں کئی ممالک صدور تھے کئی ممالک وزیراعظم تھے وہ جب حلف لیتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہوتی تھی اور یہ بہت اچھی بات ہے ویسے میں ایک از راہ مزاہ کہہ رہا ہوں کہ ران مریدی کو آج کازیف عزیسہ صاحب نے آئینی کور دیتے ہوئے بقاعدہ طور پر عدالتی پروٹیکشن دے دی ہے ران مریدوں کو بہرحال کازیف عزیسہ صاحب نے آج حلف اٹھا لیا ہے اور کازیف عزیسہ صاحب کے حلف اٹھانے کے بعد جو ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ عمران خان کے خلاف کیسز کو سنیں گے سپریم کورٹا پاکستان کی ایک اہم کیس تھا کے دور میں جو ترکیاتی فنڈس دینے کا معاملہ تھا اس پر آسخو نوٹس لیا تھا کازیف عزیسہ صاحب نے بتا اور جج آسخو نوٹس لیا تھا جس کے بعد پھر یہ معاملہ سامنے آیا کہ آسخو نوٹس کیا لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا سپریم کورٹ نے عمران خان کی جانب سے عراقین اسمبلی کو ترکیاتی فنڈس جاری کرنے سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری رکھا عمران خان نے سٹیٹمنٹ اپنے سگنیچرز کے ساتھ جمع کروائی تھی کہ وہ کسی کو فنڈ نہیں دے رہے اور دوران سمات کازیف عزیسہ نے ورڈس اپ سے اپنے موبیل سے ورڈس اپ سے کہا کہ یہ مجھے نامعلوم نمبر سے آیا ہے کہ عمران خان نے چکوال میں اتنا ترکیاتی فنڈ دی ہیں چکوال کے ام این اے کو تو اس پر پھر بہت زیادہ سوالات اٹھے تھے اور جو عمران خان کے وکلہ تھے اور جنرل آف پاکستان نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اب جید صاحب خود شکایت کنندہ بن گئے ہم کمپلینٹ بن گئے اب یہ بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے اس پر چیف جسٹس گلزار نے پانچ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کازیف عزیسہ کا عمران خان سے متعلق کیس کی سمات کرنا درست نہیں ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ غیر جانب داری کے اصول کمدے نظر رکھتے ہوئے جسٹس کازیف عزیسہ وزیراعظم سے متعلق کوئی بھی مقدمہ نہ سنیں چیف جسٹس نے فیصلے میں کہا تھا کہ جسٹس کازیف عزیسہ نے نامعلوم ذریعے سے وصول شدہ ورسپ پیغام کا حوالہ دیا اور نامعلوم ذریعے سے وصول شدہ دستاویزات ججز کو فرام کی گئی انہوں نے تحریر کیا جسٹس کازیف عزیسہ نے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ نامعلوم نمبر سے وصول شدہ دستاویزات اصلی ہیں یا نہیں سپریم پورٹ نے فیصلے میں کہا کہ دستاویزات کو مستند ہونے پر سوال یا نشان موجود ہے اور اس طرح کی کہ دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کوئی جد شکایت کنندہ ہو تو یہ مناسب نہیں کہ وہ مقدمہ سنیں جسٹس کازیف عزیسہ کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس مقدمے کو سنیں چیف جسٹس نے کہا کہ صورتحال میں یہ مناسب نہیں ہے کہ کازیف عزیسہ اس مقدمے کو سنیں اور ذاتی حصیت میں وہ عزیزی آزم کے خلافے ایک درخواست بھی دائر کر چکے کازیف عزیسہ ذاتی حصیت میں عمران خان کے خلافے ایک درخواست بھی دائر کر چکے ہیں فیصلے میں کہا گیا کہ غیر جانبداری اور بلا تعصب انصاف کی فراہمی کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کے خلاف کیس قاضی فہیزیسہ نہیں سن سکتے اور انہوں نے وفاقس میں تمام حکومتیں ترکیاتی فنڈز کے اجراع کی نفی کر چکی ہیں اس وجہ سے سپریم گوڑا پاکستان نے یہ معاملہ نمٹا دیا تھا پانچ رکنی بینچ تھا اس پانچ رکنی بینچ میں قاضی فہیزیسہ صاحب کو جب الگ کر دیا گیا کہ وہ عمران خان کی کیسز نہیں سنیں گے تو قاضی فہیزیسہ صاحب نے اس پر اختلافی نوٹ لکھا تھا قاضی فہیزیسہ صاحب نے اس اختلافی نوٹ میں کہا کہ جو چیف جسٹس گلزار احمد کے تحریری فیصلے کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے لہٰذا وہ اپنے حکم نامے کا دوبارہ جائزہ لیں اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اٹھائی صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے میں اختیارات سے یوں بھی تجاوز کیا گیا ہے کہ عدالت کے چار ججز نے اپنے ہی ایک ساتھی جج کے خلاف فیصلہ لکھا ہے وہ جو پانچ رکنی بینچ تھا اس میں چار ایک سے فیصلہ آیا تھا چار ججز نے یہ مشترکہ فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فہیزیسہ عمران خان سے متعلق کیسز نہ سنیں ان کے مطابق اس وقت اس مقدمے میں کوئی عدالت حکم نامہ ہی موجود نہیں ہے اور چیف جسٹس گلزار احمد صورتحال کے جائزہ لینا چاہیے قاضی فہیزیسہ کے مطابق یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا گیا حالانکہ اس سے قبل یہ روایت ہی نہیں رہی اگر کسی جج نے کسی فیصلے پر دسخط نہ کی ہو تو اسے اپلوڈ نہیں کیا جاتا قاضی فہیز نے کہا کہ چیف جسٹس نے اس معاملے پر خود ہی بینچ تشکیل دیا اس بینچ کا انہیسہ بنایا اور حقائق کی چانبین کے بغیر ہی پھر خود ہی ایک جج کے خلاف جانبداری کا فیصلہ سنا دیا اور وہ چار ایک سے فیصلہ آیا تھا کہ عمران خان سے متعلق کیسز کو نہیں سن سکتے وہ ایسا فیصلہ ہے کہ عمران خان سے متعلق جو بھی کیس قاضی فہیزیسہ سنیں گے اس میں بہت بڑا سوال یا نشان اٹھے گا اور اگر پاکستان دہریکن صاحب کو یہ لگتا ہے کہ قاضی فہیزیسہ صاحب ان کے خلاف کوئی فیصلہ دے رہے ہیں یا کوئی فیصلہ دینا چاہتے ہیں تو پاکستان دہریکن صاحب کے پاس ایک ہتھیار کے طور پر وہ اس کو استعمال کریں گے کہ قاضی فہیزیسہ صاحب کو اس بینچ سے الگ ہونے کی استعداہ کریں گے چونکہ یہ سپریم کورہ پاکستان کا فیصلہ ہے اب چیف جسٹس کی تبدیلی کے ساتھ ہی سپریم جیوڈیشل کانسل اور جیوڈیشل کمیشنہ پاکستان سپریم جیوڈیشل کانسل ججز کے احتساب کے لیے ہے اور جیوڈیشل کمیشنہ پاکستان ججز کی تائیناتیوں کے لیے ہے اس میں بھی تبدیلی آگئی ہے جسٹس اجازالحسن صاحب سپریم جیوڈیشل کانسل کے رکن بن گئے ہیں جسٹس سردار تارک پہلے رکن تھے آئین کے مطابق چیف جسٹس اور دو سینئر ترین ججز سپریم جیوڈیشل کانسل کا حصہ ہوتے ہیں دوسری جانب جسٹس منیب اختر جیوڈیشل کمیشن کا حصہ بن گئے ہیں جسٹس سردار تارک جسٹس اجازالحسن اور جسٹس منصور پہلے حصہ تھے اب جو چونکہ آئین کے مطابق چیف جسٹس کے ساتھ سربرائی میں چار سینئر ججز حصہ ہوتے ہیں جیوڈیشل کمیشن کا تو چوتھے جج کے طور پر جسٹس منیب اختر اب اس کا حصہ بن گئے ہیں اور یہ دو بڑی تبدیلیاں بھی چیف جسٹس کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ سپریم جیوڈیشل کانسل میں اجازالحسن کا آنا اور جیوڈیشل کمیشن پاکستان منیب اختر کانا یہ بھی خوش آئند ہے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد